مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈی جس کا نام مینڈا والر ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرتی ہے وہ یو سی گورنمنٹ کے کچھ افسران سے کہتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہماری دنیا کو بحری طاقتوں سے خطرہ ہے اس لیے میں کچھ ایسے کیلیوں کی ٹیم بنانا چاہتی ہوں جن کے اندر عام انسانوں سے زیادہ تاکت ہو اس ٹیم کا نام ہم رکھیں گے ایک سٹارکس ٹیم فورس اس ٹیم میں ایمینڈا شامل کرتی ہے ڈیٹ شارٹ کو جو کے پیسے کے لیے لوگوں کو مارتا ہے اس کے بعد ہنری کرنگ جو کے پہلے جوکر کی سکیرٹس تھی پھر اسے جوکر سے پیار ہو گیا تھا جوکر نے اسے کافی الیکٹرک شارٹ دیئے تھے جس کی وجہ سے خود بھی وہ جوکر کی طرح بن گئی تھی اس کے بعد کیپٹن بومبرے جو ایک شاتر چور ہے ڈیبلو جسے آگ پر کنٹرول ہوتا ہے وہ اپنے آتوں سے آگ جنریٹ کر سکتا ہے کلر کرو جوکر ایک منسٹر کی طرح دیکھتا ہے ایمینڈا یہاں پر بیٹھے سب ہی لوگوں کو بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر جون ایک گفا میں گئی تھی تو وہاں انہیں ایک مرتی ملی غلطی سے ڈاکٹر جون نے اس مرتی کی گردن ٹور دی اور تب ہی وہاں انچنٹرس نام کی ڈائن آگئی جو جون کے جسم میں داخل ہو گئی ایمینڈا سب لوگوں کو بتاتی ہے اب ایمینڈا یہاں پر ڈاکٹر جون کو بلاتی ہے اور اسے اپنے اندر سے انچنٹرس کو باہر نکالنے کو کہتی ہے جون انچنٹرس کا نام پکارتی ہے تب اس کے اندر سے انچنٹرس باہر نکالاتی ہے اس کے بعد ایمینڈا انچنٹرس کو ایک غفیہ فائل لانے کو کہتی ہے انچنٹرس ایک پلک جبکتے ہی اس فائل کو لے آتی ہے یہ دیکھ کر سب ایمینڈا کو ٹارکس ٹیم فورس کی اجازت دے دیتے ہیں یہ اپنی ٹیم میں کرنر ریک فلیک جنہوں نے امینڈا کو جون کے پاس بھیجاتا اب وہ جون کا بوائی فرنٹ ہے اسے بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں رات کو جون جب سو رہی ہوتی ہے تو غلطی سے وہ نیند میں انچنٹرس کا نام بول دیتی ہے جس سے انچنٹرس اس کے جسم سے بہر آ جاتی ہے اور وہ سیدھا امینڈا کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا دل ہوتا ہے اس کا دل ایک باکس میں ہوتا ہے جس میں الارم لگا ہوتا ہے جیسے انچنٹرس اس کے پاس جائے گی تو الارم بچ جائے گا اس لئے وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے جہاں اسے ایک چھوٹی سی مورتی ملتی ہے اس مورتی کے اندر اس کے بھائی کی روح قید ہے انچنٹرس اس مورتی کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور میٹرے کے ایک باشروع میں جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے بھائی انکیوبس کی روح کو ازاد کرتی ہے جو کہ ایک آدمی کو مار کر اس کے جسم پر قبضہ کر لیتا ہے پھر وہ میٹوے سٹی میٹرو جا کر کچھ لوگوں کو مار کر ان کے جسم سے ساری طاقت نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی پورے سٹیشن کو بلاس کر دیتا ہے اب جب یہ بات امینڈا کو بتا چلتی ہے تو وہ انچنٹرس کے دل پر جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر کئی بار وار کرتی ہے جس سے انچنٹرس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا وائی اسے اپنی طاقت دے کر اسے بھی اپنی طرح طاقت بنا دیتا ہے یعنی کہ وہ بھی اب ازاد ہے اس کے بعد انچنٹرس میٹوے سٹی کی سٹیشن کے اوپر ایک الیکٹرک چکر بناتی ہے جو دہادوں کو اپنی طرف کھیننا شروع کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف گورنمنٹ ایک سٹار سٹیم فورس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے میٹوے سٹیشن پر حملہ ہوا ہے وہاں کچھ لوگ پھن سے ہوئے ہیں تمہیں انہیں وہاں سے نکالنا ہوگا پھر وہ ان قیدیوں کو چھوڑنے سے پہلے ان کی گردن پر ایک چپ لگا دیتے ہیں جس سے نہ صرف انہیں ٹریک کیا جا سکتا ہے بلکہ بلاسٹ کر کے انہیں مارا بھی جا سکتا ہے اب یہ پوری ٹیم میڈوے سٹیشن پر پہنچ جاتی ہے جہاں بار ان کا سامنا انسانوں سے نہیں بلکہ مونسٹر سے ہوتا ہے دراصل انچنٹرس نے انسانوں کو مارا کر انہیں مونسٹر دنا دیا ہوتا ہے اب وہ اسی طرح پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتی ہے پر یہاں پر یہ ٹیم سب مونسٹر کو ختم کر دیتی ہے اسی میٹرو کے اندر ایک خفیہ آفیس ہوتا ہے جہاں امنڈا اور اس کی ٹیم ہوتی ہے حالانکہ یہ سارے کے سارے قیدی اس بات سے نراز ہوتے کہ انہیں پہلے سچ نہیں بتایا گیا کہ ان کا سامنا انسانوں سے نہیں بلکہ مونسٹر سے ہے امنڈا انہیں کہتی ہے ہم نے جو ٹاکس ٹیم فورس بنائی ہے وہ اسی طرح کے خطروں سے نپنے کے لیے بنائی ہے یہاں پر سب ہی لوگ امنڈا کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی واپس جیل جانا چاہتے ہیں پھر تاب ہی امنڈا انہیں اپنا موبائل فون دکھاتی ہے جس میں اس ڈوائس کا جو ان کی گردن میں لگی ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے اگر اس نے بٹن دبا دیا تو ان سب کی جان چلی جائے گی اب یہ سب کے سب اسی جگہ سے نکلنے کے لیے بیلڈنگ کی چھت پر جاتے ہیں جہاں پر یہ ایک ہیلیکاپٹر بلاتے ہیں کچھ ہی دیر با یہاں ایک ہیلیکاپٹر آتا ہے جو ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے درست کہ یہ جوکر اس کے آدمی ہوتے ہیں جو یہاں پر جوکر کی گرد فرنڈ ہنری کوئن کو چھڑانے آتے ہیں اس کے بعد جوکر ایک رسی پھینکتا ہے جسے ہنری کوئن یہاں سے نکلنے لگتی ہے امینڈا ڈیڈ شارٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ ہنری کوئن پر گولی چلائے ڈیڈ شارٹ گولی چلاتا ہے لیکن اس کا نشانہ چوک جاتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں کہ ڈیڈ شارٹ نے ایسا جان بوچ کر کیا ہے کیونکہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چونکا اس کے بعد امینڈا ایک اور ہیلیکاپٹر کو بلاتی ہے جو جوکر کے ہیلیکاپٹر پر گولیوں سے بچار کر دیتا ہے جوکر جان بوچ کر ہنری کوئن کو ایک چھت پر پھینک دیتا ہے کیونکہ اس کا ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہونے والا تھا اگلے ہی پہل ہیلیک کے سامنے جوکر کا ہیلیکاپٹر پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے جوکر کی موت سب وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہیں پر امینڈا کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے لیے ایک ہیلیکاپٹر منگواتی ہے اور باقی ٹیم کو کہتی ہے کہ جلد ہی تم تک میں ایک ہیلیکاپٹر بجوا دیتی ہوں امینڈا یہاں سے نکل جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر انکیوبوس آ جاتا ہے اور ہیلیکاپٹر پر حملہ کر دیتا ہے جس سے امینڈا کا ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے اس کے بعد انکیوبوس اسے اپنی بین انچنٹرنس کے پاس لے جاتا ہے اور وہ امینڈا سے اپنی بین کا دل لے کر انچنٹرنس میں لگا دیتا ہے انچنٹرانس کہتی ہے اب مجھے اس دنیا کو ختم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا وہیں ٹارکس ٹیمز تیوز کو پتا چلتا ہے کہ ایمینڈا کا ہلیکپٹر کریش ہو گیا ہے اس لئے وہ بلڈنگ سے نیچے آ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایمینڈا کے ہلیکپٹر تک پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں خفیہ فائل ملتی ہے جس میں انہیں پتا چلتا ہے کہ ایمینڈا اور ڈاکٹر جون کے جسم کے اندر انچنٹرانس تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں انہی کی وجہ سے انچنٹرانس اس دنیا میں کھلیاں گم رہی ہے یہ سچ جانے کے بعد پوری ٹیم ایمینڈا کا ساتھ دینے سے منع کر دیتی ہے اور سب کے سب ایک بار میں جاتے ہیں اور انہیں وہاں احساس ہوتا ہے کہ سب نے اپنی زندگییں بہت برے کام کی ہیں اگر یہ اپنی زندگی صدارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پوری دنیا کو بچانا ہوگا اور انچنٹرانس اس کے بائی کو ختم کرنا ہوگا اب اس پوری ٹیم کو پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں پانی سے برے سبوے کے اوپر ہیں جہاں پر ان کی وہ الیکٹک مشین ہیں جس سے وہ پوری انرجی کو زمین سے کھینچ رہے ہیں ٹھیک اسی سبوے کے نیچے نیوی نے ایک بم لگایا تھا لیکن اب وہ پانی کے نیچے ڈوب چکا ہے یہ پلان مناتے ہیں اس بم کو اوپر لائیں گے اور ایکٹیو کر دیں گے تاکہ انچنٹرانس اور اس کا بائی ان کیو بس ختم ہو جائیں یہاں پر جو کلر پاپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی زمین کی نیچے گزاری ہے اس لئے میں بم کو ایکٹیو کرنے جاؤں گا وہ پانی سے ہوتا ہوا بم تک پہنچنے کے لئے نکل جاتا ہے باقی کی ٹیم اسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر انچنٹرانس اور اس کا بائی ہے انچنٹرانس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر پوری ٹیم پہنچ چکی ہے اس لئے وہ اپنی طاقت سے ان سب کو وزن دکھاتی ہے جو یہ سب اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں جس سے سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں ڈیبلو بھی اپنے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے اسی فیملی کے ساتھ جو اس کی وجہ سے ختم ہوئی تھی اگلے ہی بل وہ ہوش میں آ جاتا ہے وہ سب سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب سے خواب ہے اور اس کی فیملی ماری جا چکی ہے اب وہ سب کو ہوش میں لاتا ہے اس کے بعد یہ سب کے سب انچنٹرانس کے سامنے جاتے ہیں انچنٹرانس اپنے بائی کو یہاں پر بلا لیتی ہے ڈیبلو اور انچنٹرانس کے بائی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ڈیبلو کے پاس آگ کی پاور ہوتی ہے جس سے وہ اس پر حملہ کرتا ہے ان دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے اور اسی پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر کلر کراپ پانی سے اس بم کو اوپر لاکر ایکٹیو کر دیتا ہے ڈیبلو بھی انچنٹرانس کو اس پائنٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر بم نے بلاسٹ ہونا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بم کو بلاسٹ کر دو حالانکہ اس کے ساتھ یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ڈیبلو کی جان جا سکتی تھی لیکن انکیوبس کو مارنے کا موقع انہیں پھر نہیں ملے گا اس لئے وہ بم کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے انکیوبس مر جاتا ہے ڈیبلو نے بھی جان دے کر انکیوبس کا خاتمہ کر دیا وہاں پر انچنٹرانس کو دکھا جاتا ہے جو بھائی کی موت سے پوری طرح سے بخلا جاتی ہے ڈیٹ شارٹو سے کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے انچنٹرانس کہتی ہے کہ میرا جادو پورا ہو گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے الیکٹرک سرکل سے جوک ایک انرجی سرکل ہے اس سے زمین کے سیٹلائٹ کو اور اس پوری دنیا کے ڈیفینس سسٹم کی مختلف جگہوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے انچنٹرانس یہاں پر سب ہی پر حملہ کر دیتی ہے اس کی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ان سب کے احتیار کھینچ لیتی ہے ان سب سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ مل جاؤ نہیں تو مرو یہاں پر کوئی بھی اس کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا لیکن ہلری کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں میں تمہارے لیے کام کروں گی اور بدلے میں تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا تمہیں میرے لوڑ جوکر کو واپس لانا ہوگا انچنٹرانس کہتی ہے کہ جو تمہیں چاہیے وہ میرے پاس ہے تمہیں میرے قدموں پر گرنا ہوگا اس کے بعد ہنری اس کی طرف جاتی ہے وہی نیچے ایک تلوار پڑی ہوتی ہے جسے ہنری اٹھا کر اس کے سینے کو چیٹ دیتی ہے اور اس کے دل کو ایک بار پھر اس کی سینے سے نکال لیتے ہیں اس کے دل نکلنے سے وہ کمزور ہو چکی ہے تب بیٹ کلر ٹراب اس کی مشین کی طرف بم پھینکتا ہے ڈیٹ شوٹ کا نشانہ بہت اچھا ہے وہ اس بم کو شوٹ کرتا ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے انچنٹرانس کی مشین پوری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے اب یہ انچنٹرانس کو مارنی والے ہوتے ہیں تب ہی کرنر انہیں روک لیتا ہے کیونکہ اس کی باڈی کے اندر ڈاکٹر جون کی باڈی ہے جس سے کرنر پیار کرتا ہے وہ انچنٹرانس کو اس کا دل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جون کو واپس لے ہو جب وہ اس کا دل دباتا ہے تو وہ بےوش ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی سکن کے اندر سے ڈاکٹر جون نکلتی ہے کرنر جون کو پا کر بہت کش ہو جاتا ہے اب یہاں پر امینڈا بھی آ جاتی ہے جس نے ان سب مجموعوں کو ایک ٹیم بنایا تھا اور وہ کہتی ہے کہ تم نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے اس لیے میں تم سب کی دس دس سال کی صدا کام کر دیتی ہوں یہ سب کی سب اب دوبارہ جیل میں چلے جاتے ہیں وہیں جیل پر ایک بار پھر دوبارہ حملہ ہوتا ہے ہنڈری کوئین کو بچانے کے لیے اس کا بائی فرنڈ جوکر آتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ ہنڈری کو یہاں سے نکال کر لے جاتا ہے پھر ہمیں بیٹمن دکھایا جاتا ہے جو کہ امینڈا سے ملنے آتا ہے امینڈا کہتی ہے کہ ان سب کی دوبارہ کی ذمہ دار میں ہوں اگر یہ بات کھل گی تو میں پھنچ جاؤں گی بیٹمن کہتا ہے کہ میں تمہاری فازد کا وعدہ کرتا ہوں لیکن تمہیں میرے لئے ایک فائل دے لانی ہوگی جس کے اندر میوٹن کمیونڈی کی ساری معلومات موجود ہے امینڈا اسے وہ فائل دے دیتی ہے اس فائل میں فیل آش اور ایکوامین کی انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد بیٹمن یہاں سے جانے لگتا ہے اور امینڈا کو اس ٹاک سویم فوس کو ختم کرنے کا گاتا ہے اور یہیں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے